اسلام علیکم ورکم تو جیو سپورٹس پاکستان سپرلی کے ساتھ ویڈیشن کی ویننگ ٹیم لہور کلندرز اپنی جیت میں اور سیلیبریشن میں شامل کیے ہوئے ہیں پاکستان کی عوام کو بھی لہور کلندر کس طرح اور کس منطرت انداز میں اپنی جیت کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیسک لیکیٹرز سکندر باغت اور سینے سپورٹ جنلسٹ پروگرام سکو کیا انکر پرسند صحیح دیای آئیہ سینی نے بھی جوئن کیا ہے لیکن اس سے پہلے کہ اپنے ایکسپرٹس کو آن بورڈ لیں آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں کہ آج کل چل کیا رہا ہے اور لہور کلندرز میٹ پروف میں کیا کر رہے ہیں لہور کلندر کے آنر عاطف رانہ چیف آپریٹنگ افیسر سمین رانہ اور ہیڈ کوچ آقیب جعوید منگلہ پول پر پہنچے تو سابق وزیر چودری محمد سعید یتیم بچوں کے فلاحی ادارے کے چیئرمن چودری اختر سمیت شہریوں شائکین کرکٹ نے استقبال کیا ہار پہنائے پھولوں کی پتیاں نشاور کی لاہور کلندر انتظامیہ زمان ہان کے گاؤں چک سواری کے لیے روانہ ہوئی جگہ جگہ ڈول کی تھاپ پر استقبال کیے گئے ہیمہ بستی پہنچنے پر زمان ہان کے والد ان کے خاندان کے لوگوں اور اہلِ علاقہ نے شاندار استقبال کیا اور لاہور کلندر کی انتظامیہ کے عزاز میں ایک پروکار تقریب منقت کی گئی ٹیم مینجمنٹ کو روایتی پگڑیاں پہنائی گئیں زمان ہان کے والد علیم ہان نے پی ایس ایل سیون کی ٹرافی پہنچنے پر لاہور کلندر کا شکریہ ادا کیا اور دعائیں دیں مہرپور کے طرف سے میں بڑا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں نشاءاللہ اس تو بعد بھی پیار ساراک میں شکریہ ادا کرتا ہوں لاہور کلندر انتظامیہ نے زمان ہان کے خاندان کے لیے گھر بنا کر دینے کا اعلان کر دیا اور اس امید کا اظہار کیا کہ زمان ہان کا مستقبل بہت روشن ہے امید خان کے لیے ہماری بدد کریں گے ان کو ایک گھر بنا کر دینے دور دراز علاقے سے زیادہ خوشیز بات کی ہے کہ علیم خان کے سابزادے کو جو ہم نے اپرچونٹی دی اور جس طرح آقیب بھائی نے ان کو تراشا جو چوئیس ایس صاحب نے بھی کہا اور جس طرح کہ انہوں نے پرفارمنس دی اور ان کی وجہ سے اور ٹیم کی وجہ سے اور شہین کی لیڈرشپ کے اندر ہمیں وہ ٹرافی ملی جس کا پور ہے پاکستان کو چھ سات سینسزار تھا یہ ایک پورے نہ معاشرے کوئی ایسے بچے جو ہیں وہ چینج کر دیتے ہیں بچوں کی سوچ چینج کر دیتے ہیں اور اس سے ٹیلنٹیڈ بچہ جو ہے میں نے بہت کم دنیا میں دیکھا ہے زمان خان شام کے وقت جب پی ایس ایل سیون کی ٹرافی ساؤتھ ایشیا کے بڑے یتیم بچوں کے فلاحی ادارے پہنچی تو کوٹ کے بچوں اور شہریوں نے شاندار استقبال کیا آتش بازی اور ڈول کی تھاپ نے سما باندیا پی ایس ایل سیون کی جیت کی خوشی میں رکھی گئی تقریب میں بچوں نے اور نامور گلوکار علی عباس نے صوفیہ کے کلام پیش کیے تقریب میں وفاقی وزیر علی محمد خان نے بھی خصوصی شرکت کی تقریب کے احتتام پر آتف رانہ سمین رانہ اور آقب جاوید کو جناہ کیپس اور شالیں پہنائی گئیں اور جیت کا کیک کٹا گیا شہباز بہاری جیو نیوز میرپور آزاد کشمیر واقعی میں سپیشل ٹالنٹ ہے زمان خان اور پاکستان سبالی کے ساتھ پر ایڈیشن کے امرجنگ پیئر آف دی ٹورنمنٹ بھی تھے سکندر جتنے سپیشل زمان خان ہیں اتنی سپیشل لہت اللہز کی فرانچائز بھی ہے کیونکہ پچھلے چھ سالوں میں بہت کام کیا ہے انہوں نے پاکستان کے ینگ رکیٹرز کے لیے اور اب ریوارڈ کی مزے وڑا رہے ہیں بہت ہی دیکھیں ہمیشہ میری پورے ساتھ پر ایڈیشن میں ایک ہی چیز کہہ رہا تھا کہ they deserve it کیوں اس لئے کہ کرکٹ کی جو خدمت وہ کرتے ہیں کرکٹرز کی جو خدمت کرتے ہیں میں ایم سو ہیپی کہ انہوں نے اس کا گھر بنا کے دے رہے ہیں اب یہ دیکھیں یہی وہ چیز ہے جو میں بار بار روتا ہوں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اس حالت میں ہیں کہ یار اللہ ان کو آپ نوکریاں دیں ان کے لیے jobs create کریں اگر یہ کام لاہور کلندر کر رہا ہے بہت بڑی بات دنیا میں ہر جگہ پروفیاں جیتے ہیں لوگ ان کو لے کے گھومتے ہیں مگر انہوں نے بڑا اچھا کیا کہ جو جو پلیئر ہیں ان کے گاؤں جا لیں that is tremendous idea بہت دل بڑا کرنے والی بات ہے بہت بڑی بات ہے اور جس کا بھی idea تھا بڑا brilliant idea تھا میں نے کہا یہ تو بڑی زبدست چیز ہے کہ جو بھی لڑکا جس شہر کا آپ اس کے گاؤں میں جائیں اس کی فیملی کو appreciate کریں میکال سے زمان کھیل رہا ہوگا ونڈے جبھی وہ ونڈے میچز کے نیشنل چیمپنشپ چلے ہیں اس لیے وہ وہاں نہیں ہیں بہت زبد عظیب very well done i am really impressed yeah yeah tournament ختم ہونے کے بعد اور جیت میں لوگوں کو تو شامل کری رہے ہیں لاہور کلندرز اگر ہم پاکستان سبلی کے ساتھ ویڈیشن کی بات کریں جس طرح young cricketers کو موقع دیتے ہیں فیلڈ پر وہ بڑا خوش آئند ہے شاہنشاہ فریدی جس طرح بھروسہ کر رہے تھے زمان پر آخری over کروایا ان سے انہوں نے ان کو match جتا کے دیا ہم نے crucial roles ملتے ہوئے دیکھا زمان خان اور دیگر players کو ڈانشو آپ نے سنا ہوگا look busy do nothing لاہور کلندر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان کو اپنے آپ کو cash کرانا بھی آتا ہے وہ کام بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو کس طرح اثر آتے ہیں یہ انہوں نے بتایا ہے دیکھیں وہ شاہنشاہ فریدی کے والد کے پاس گئے شاہنشاہ فریدی پاکستان ٹیم کے ساتھ تھے اب وہ جناب فخر زمان کے پاس گئے فخر زمان وہاں پر موجود تھے بات زمان خان کے گھر گئے جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ ون ڈے ٹورنمنٹ کیل رہے ہیں وہ وہاں پر موجود نہیں تھے دیکھیں جب match ہوتا ہے سکندر بخ صاحب خود ایک ٹرکیٹر رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار دو پاس چاہیے ایک پاس چاہیے لیکن یہ جو ماحول لاہور کلندر نے بنایا شاید پاکستان سپر لیگ کی چھے فرنچائزز نے ٹورنمنٹ جیتا ہے اور کسی کا اپنا کام کرنے کا انداز ہوتا ہے لیکن لاہور کلندر جس طرح اپنے آپ کو اس ٹروفی کے ساتھ کیش کرا رہا ہے ان کی منیجمنٹ جس سوچ کے ساتھ چل رہی ہے سکندر بخ صاحب نے میرے موہ کی بات چھین لی کہ دیکھیں جب آپ کچھ نہیں ہوتے تو تب آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے جب آپ کچھ ہو جاتے ہیں تو ہر کوئی آپ کے ساتھ جو ہے آفلا بنانے کے لیے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو یہ ایفٹ ہے لاہور کلندر کی اسی وجہ سے ان کو کلندر کہتے ہیں کہ کسی کے گھر جانا اور اس کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا اور لاہور کلندر جس طرح ثابت کر رہا ہے بتا رہا ہے وہ کہیں بھی جا سکتے تھے لیکن وہ جس طرح ان چھوٹے چھوٹی جگہوں پر جا رہے ہیں گاؤں میں جا رہے ہیں دیہات میں جا رہے ہیں اور ان لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کر رہے ہیں میرا خیال ہے اس سے بڑا کوئی کام ہونی سکتے ہیں سکندر دو پہلو ہیں اس سٹوری کی ایک تو برینڈ لاہور کلندر خود بھی ڈیویلپ ہو رہا ہے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا رہا ہے اس کے ساتھ اکرم ٹالنٹ کی بات کریں تو ٹالنٹ کو جس طرح سے سمحالہ جا رہا ہے جیسے آپ کہہ رہے تو ان کو گھر بنا کے دے رہے ہیں یا کوئی بھی ایک امرجنگ پلیئر ان کی ٹیم میں آتا ہے اس کو ٹریننگ بھی کراتے ہیں ان کا ہائی پرفارمنس سینٹر بھی موجود ہے تو وہاں پر اس کی سکلز بھی ڈیویلپ ہو رہی ہیں اس کا مرال بھی بڑھایا جا رہا ہے اگزیکلی وٹ بھی نید ان پاکستان نہیں دیکھیں وہ گھر بنانا تو خیر اس کو ہی ڈیزیر ویڈیویڈ نا مدیب اس نے جو پرفارمنس دی اور لاہور کلندر کا یہ بہت بڑا میں سمجھنا دل ہے کہ وہ اس قسم کے کام کرتے ہیں امیزنگ میں تو جتنی بھی ان کی تعریف کروں کام ہے کہ باقی یہ بہت بڑا انہوں نے کام کیا ہے وہ جو ٹیلنٹ کو گرومنگ کرنا اس کو پک کرنا بنانا اور اس کو بنانا اس کے ساتھ لگے رہنا that is also amazing میں اپنا دور دیکھتا ہوں میں بھی اس پورے پروسیس سے نکلا ہوں میں کوئی بنانے والا نہیں تھا کچھ نہیں تھا میں ضرور میں سائن رضا اللہ کو کہوں گا کہ انہوں نے مجھے پک کیا اللہ اس کی مقفت فرمایا اور مجھے اس نے سندھ کوٹس میں ڈال دیا اس زمانے میں سندھ کوٹس تھی جس میں میاداد تھا کاسیم عمر تھا میں تھا منصور افتر تھے بڑے بڑے فرس کلاس کرکٹس تھے ادھر گیا ہم وہاں کھیلا کرتے تھے اور شاید وہیں سے میں نکل گیا مگر یہ والی جو ٹریننگ جو آج کل کے دور میں آسٹریلیا بھیج دینا ساؤتھ افریقہ بھیج دینا ان کو ادھر بھیجنا سری لنکا بھیجنا amazing یہ ایک خواب ہوتا ہے کرکٹر کا نوجوان کرکٹر جب اوپر آ رہا تھا میری ایک خواہش ہوتی تھی میں کسی انگریس کو گیم نہیں کر رہا ہوں وہ کیسا کھیلے گا مجھے یہ میری خواہش ہوتی تھی وہ پوری ہوئی پھر آیا ہی خواہش کا ایک ٹیسٹ کرکٹر کو میں بالکر آ کے دیکھوں وہ بھی پوری ہوئی تو وہ ایک سٹیپس ہوتے ہیں اور لاہور کلندر یہ سارے سٹیپس جو ہیں نا میں بتا رہا ہوں ایسا کرکٹر کے میرے خواب ہوتے تھے اور وہ خواب میں نے ویسے اچیف کیا مگر لاہور کلندر یہ ہر ایک کو خواب پورے کرواتا ہے ہم نے اپنے کریئر میں بہت ساری چیزیں بہت ساری ایونٹس ہوتے میں دیکھے ہیں بہت سارے پلانز کو عمل میں آتا ہوا دیکھا ہے جو ریزالٹ اورینٹڈ کام لاہور کلندر نے کیا ہے نا جیسے پی ڈی پی کر آیا ہارس رو جیسے پلیئر کو ڈیویلپ کیا وہ پاکستان کھیل رہا ہے فخر زمان کا آپ کو سٹرگلنگ پیریڈ یاد ہوگا یا یا جب وہ لیک سائٹ پر کھیلنے سے ڈڑتے تھے سٹرگل کرتے تھے ان کو بھی ہائی پرفارمنس سینٹر میں جا کر ان پر کام ہوا اور بہت زیادہ کام ہوا ہے تو پاکستان ٹیم کے پلیئرز کل کو بھی انہوں نے سرف کیا ہے ایپسولوٹلی دانش اور جو ہائی پرفارمنس سینٹر جس انداز میں کام کر رہا ہے اور جس طرح سکندر بک صاحب ہے ہائی پرفارمنس سینٹر آف لاہور کلندر لوگ وہ غلط فیمی نہ ہو جائے وہ دوسرے نو آچیفمنٹ لینے ہیں جہاں کچھ نہیں ہوتا جو سکندر بک صاحب نے بات کی کہ ساؤتھ افریقہ بھیجنا آسٹیلیا بھیجنا پھر انگلینڈ کی کاؤنٹی یوک چائے کے ساتھ سلمان اشاد بھی انہوں نے ہی بھیجا اور ڈیویلپ کیا بلکل ٹھیک کہا آپ نے اور دانش ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے جو کرکٹاز ہیں وہ ریموٹ ایریا سے آتے ہیں اور جب وہ اچانک پاکستان سے منتقب ہو جاتے ہیں تو پھر بزنس کلاس میں ٹریول کرتے ہیں ہوتل میں جانتے ہیں بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں لیکن جو لاہور کلندر جس طرح جو پاکستان سے کبھی کھیلا نہیں اس کو بگ بیش میں کھیلنے کے لیے بھیج رہے ہیں ساؤت افریقہ بھیج رہے ہیں آسٹیلیا بھیج رہے ہیں اس کو یہ سہولیات پہنچا رہے ہیں تو ایک آپ پروڈیکٹ تیار کر رہے ہیں اور اس کو بی بی سٹیپ جو ہے آپ گراؤن پر دے رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ پاکستان چیزوں کو انجوائی کرے تو جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے اور لاہور کلندر کے پاس ایک چیز تھی جو نہیں تھی وہ تھی پاکستان سوپر لیگ کی ٹروفی وہ بھی انہوں نے حاصل کر لی لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں آف سیزن میں یہ جو فرنچائز کام کرتی ہے میں اس کو کہتا ہوں پاکستان سوپر لیگ کی سب سے زیادہ متارک فرنچائز اور جو میں کہتا ہوں کہ جناب پاکستان سوپر لیگ کو صرف چونتیس دن میں تو ٹورنمنٹ ختم ہو جاتا ہے لیکن پورے سال اگر کوئی اٹھا کے رکھتا ہے زندہ رکھتا ہے تو وہ کلندر ہیں ابھی بھی آپ دیکھیں کہ پلیئرز نیشنل ڈیوٹی پر ہیں لیکن لاہور کلندر کی جو مینجمنٹ ہے ان کا اپنا ایک فلسفہ ہے ان کا کام کرنے کا اپنا ایک انداز ہے وہ پلیئرز کو کھیل میں بالکل انوال رکھتے ہیں لیکن ان کے گھر والوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کر کے بتا رہے ہیں کہ جناب ہم آپ سے الگ نہیں ہیں اور یہ بھی منوا رہے ہیں کہ لاہور کلندرز is one big family اور یہی فیملی اسی طرح پاکستان کرکٹ کو سرف کرتے رہے تو کیا ہی بات ہے سکندر بلک سہیے جائے جیو سپورٹ سے فیلال کے اتنا ہی دیگر فرانچائزز بھی اسی طرح کام کرتے ہیں پاکستان کرکٹ میں بھی بہتری کیلئے اسی طرح کام ہوتا رہے اللہ حافظ موسیقی